اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا سیگمنٹ آؤ نماز سیکھیں الحمدللہ اپنے اروج پر ہے الحمدللہ اور اس میں ہم آپ کو نماز کے جو طریقے کار ہے وہ تمام کے تمام سکھا رہے ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ میں آپ کو جو ہماری استلاحات ہے نماز کی وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی استلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کون سے عمل کو کیا نام دیا گیا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہم تقبیر تحریمہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو تقبیر تحریمہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا یہ تقبیر تحریمہ کہلاتی ہے کیا اللہ اکبر ہم ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح لے کر آئیں گے اور اگر خواتین ہیں تو وہ یہاں تک ہاتھ لے کر آئیں گی اور اگر مرد ہیں تو وہ کانوں کی لوہ تک ہاتھوں کو لے کر آئیں گے اور اللہ اکبر یہ کہیں گے پھر اس کے بعد جو استلاح آتی ہے وہ ہے قیام اب دیکھیں قیام کس کا نام ہے قیام سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور اس میں طریقے کار یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو اس طرح پکڑیں گے کہ آپ الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھیں گے یعنی کہ الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اوپر اور آپ کی چھوٹی انگلی اور آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے اس سے ہلکہ بنا کر آپ اس طرح سے تین انگلیوں کو آگے رکھ کر یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہے وہ یہی رہتا ہے اور جو دونوں پاؤں ہیں ان کے درمیان آپ کم سے کم چار انگلیوں کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ جتنا بھی میں کیا ہوا ہوں جو آپ کو بھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اتنا کریں اور اگر بہت زیادہ نہیں کھولنے آپ نے نہیں بہت زیادہ بند کر کے رکھنے بلکہ آپ نے اس کو نورمل حالت پر اس طرح چھوڑ دینا ہے تو یہ ہے ہمارا قیام قیام کے بعد اب اس کے بعد ہمارے پاس رکوع ہے تو رکوع دیکھیں کس کو کہا جاتا ہے آپ اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گے اور آپ کا جو یعنی کہ اوپر کا جسم ہے یہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوگا آپ کے جو دونوں ہاتھ ہوں گے وہ بلکل سیدھے رہیں گے گھٹنوں پر اور آپ کی کمر بلکل سیدھی رہے گی ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نائنٹی ڈگری کا انگل بنانا ہے پرپینڈیکولر بنانا ہے کس طرح وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہم کہتے ہیں رکوع یہ جو ہمارا عمل ہے اس کو کہا جاتا ہے رکوع اور رکوع کے بعد اب جب ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں قومہ جس میں ہم دونوں ہاتھوں کو بلکل سیدھے چھوڑیں گے اور بلکل سیدھے کھڑے ہوں گے اس کو کہا جاتا ہے قومہ اس میں بھی آپ سجدے کی جانب دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد جو اگلی ہمارا مرحلہ ہے اگلی اسطلح ہے وہ ہے سجدہ اب دیکھیں سجدہ کسے کہا جاتا ہے یہ جو عمل ہے یہ کہلاتا ہے سجدہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے اور مردوں کے لیے یہ جو پوری اس جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملی ہوئی نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں ہاتھ آپ کے پیٹ سے نہیں جڑے ہوئے ہوں گے آپ کی کوہنی الگ ہوئی بھی ہوگی اسی طرح آپ کے بازو بھی دور ہوں گے اور آپ نے بلکل کھل کے سجدہ کرنا ہے اور یہ جو سجدہ ہے یہ مردوں کے لیے ہے جبکہ عورتوں کے لیے اس طریقے کا سجدہ ہوتا ہے اس میں ان کا پیٹ وغیرہ سب مل جاتا ہے اور وہ پاؤں کو بھی پیچھے نکال دیتی ہیں جبکہ مرد حضرات پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ قبلے کی جانب رکھتے ہیں سجدے کے اندر پھر اس کے بعد ایک سجدے کے بعد جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو یہ عمل کہلاتا ہے جلسہ اس کو کہا جاتا ہے جلسہ جلسے کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں یہ پھر ہمارا سجدہ آ گیا اور پھر سجدے کے بعد اگر دوسری اور چوتھی رکعت ہے تو اگر دوسری رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو یہ کہلاتا ہے قعدہ اولہ یہ کہلاتا ہے قعدہ اولہ اور اگر چار رکعت والی نماز ہے تو جو چوتھی رکعت کا ہوگا وہ قعدہ آخرہ اور اگر دو رکعت والی نماز ہے اس میں اتحیات میں بیٹھے ہیں دوسری رکعت میں تو وہ قعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے قعدہ اولہ اس کے اندر نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد جو ہم اپنے چہرے کو دونوں کندوں کی جانب پھیرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سلام اس عمل کو کہا جاتا ہے سلام پھیرنا تو آپ نے دیکھا کہ ہر عمل کا ایک خاص نام ہے اس میں ہم نے آپ کو تقبیر تحریمہ قیام رکوع پھر قومہ پھر سجدہ پھر جلسہ پھر قعدہ اولہ اور قعدہ اخیرہ اور سلام پھیرنا یہ اسطلاحات ہم نے آپ کو بتائی ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں اگر کوئی کمی لگے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں جزاکوم اللہ خیر